نمشکار دوستو میں ڈاکٹر کمل دیپ آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر کمل دیپ ہومیپیتک پر دوستو آج ہم بات کریں گے لیور کے بارے میں جسے یکرت ہندی میں یکرت بولا جاتا ہے لیور ہماری بوڈی کا بہت ہی ایک اہم حصہ ہے جو کہ ہماری بوڈی کو ٹھیک سے ہماری بوڈی ورک کرتی رہے اس کے لیے ہمارے لیور کا ہیلڈی ہونا بہت ہی ضروری ہے دوستو پرانا بکھار پرانا ملیریا جو لوگ زیادہ الکوہل کا سیون کرتے ہیں یا جو زیادہ گرم جگہ پر رہتے ہیں ایسے کچھ ریزن کی وجہ سے لیور میں کافی ساری پروبلم آ جاتی ہیں اب میں آپ کو کچھ ایسے سمٹم بتاؤں گا جن کے آدھار پر آپ یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیور میں کسی طرح کی کوئی پروبلم تو نہیں ہے ہے یا نہیں یہ سمٹم کے آدھار پر آپ خود سے بھی چیک کر سکتے ہیں تو دھیان سے سنیے گا جو جو سمٹم میں آپ کو بتاؤں گا اگر وہ سارے سمٹم بھی نہیں اس کے آدھے بھی اگر آپ کے باڈی میں نظر آتے ہیں تو آپ جان لیجئے کہ آپ کے لیور میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پروبلم جرور ہے سب سے پہلے دوستو تھنڈ لگ کے بکھار کانا جیسے ایک نورمل بکھار رہتا ہے جو بینہ کپ کپی کے بینہ تھنڈ کے آتا ہے ایک ہوتا ہے تھنڈ لگ کے بکھار کانا اگر آپ کو تھنڈ لگ کے بکھار آتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے لیور میں کوئی پروبلم ہے جو ہمارا لیور رہتا ہے ہماری باڈی میں اس میں بھی باہر سے ٹچ کرنے سے جو ہے درد کا احساس ہونے لگتا ہے دوستو جو ہماری جیب ہوتی ہے ٹنگ اگر لیور میں ہمارے کوئی بھی پروبلم اگر ہے تو ہماری جیب پر سفید رنگ کی ایک موٹی میل کی پرت جم جاتی ہے جب ہم صبح اُستے ہیں تب یہ بہت زیادہ ماترہ میں ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ جیب ہماری بھاری ہو گئی ہے اور جیسے جیب پر سوجن آ گیا ہے لیکن جیسے وہ میل جو پرت کے روپ میں جمتا ہے ہم اسے صاف کر لیتے ہیں لیکن یہ اگر لیور صحیح نہیں رہے گا تو یہ دے بائی دے آپ کو یہ ٹنگ پر یہ سفید رنگ کی میل جمتی ہی رہے گی اور اس میں مو کا ٹیسٹ خراب ہونا اگر لیور میں کوئی دکت آتی ہے تو ہمارے مو کا ٹیسٹ ہے وہ یا تو فیکا فیکا سا رہتا ہے یا کڑوا کڑوا سا رہتا ہے کچھ بھی کھانے پینے پر اس چیز کا ہمیں ریل ٹیسٹ ہم محسوس نہیں کر پاتے ہیں اس کا ٹویل نمبر پر آتا ہے بھوک کا نہ لگنا لیور کی پرابلم کی وجہ سے ہماری جو بھوک ہے یا تو بہت حد تک کم ہو جاتی ہے یا پھر بلکل ہی بھوک لگنی بند ہو جاتی ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے لیور میں کوئی پرابلم جرور ہے لیور کی دکت کی وجہ سے ہمارے سر میں بھی درد رہنے لگتا ہے سر بھاری بھاری لگتا ہے اور سر میں درد ہوتا ہے اور جب ہم کوئی فیزیکلی ورک کرتے ہیں یا جیسے دھوپ میں اگر ہم جاتے ہیں تو سر درد اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ہمارے کندھوں میں اور ہماری کمر میں بھی درد رہتا ہے یہ جو لیور کی پرابلم کی وجہ سے جو یہ کندھوں میں اور کمر میں درد ہوتا ہے یہ دوستو یہ ٹائم کے ایکارڈنگ اپنے آپ ہی کبھی کم ہو جاتا ہے تو کبھی اپنے آپ ہی زیادہ ہو جاتا ہے لیور میں اگر ہمارے کوئی پرابلم ہے تو جب ہم کھانستے ہیں تو ہمارے کھانستے سے بھی ہمارے جو باڈی کے اندر کے آرگن ہیں ان میں ہمیں درد ہوتا ہے لیور میں خاص کر جیادہ درد ہوتا ہے جب ہم کھانستے ہیں اور ہمارا جو یورین ہے ہم جو پیشاب کرتے ہیں وہ پیلا آتا ہے پیلا آتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ جلن کے ساتھ بھی آئے یا اور کھل کے بھی پیشاب نہیں آتا پیشاب بھی پیلا پن رہتا ہے اور جلن بھی ہوتی ہے اور وومیٹنگ یعنی کہ وومیٹنگ میں من ایسا ایسا لگتا ہے خود کو کہ جیسے ہمیں الٹی آ جائے گی وومیٹنگ آ جائے گی اسے الگ الگ کنڈیشن ہوتی ہے کچھ لوگوں کو وومیٹنگ آ جاتی ہے تو کچھ کو خالی احساس ہو کے رہ جاتا ہے لیکن وومیٹنگ نہیں آتی اور لیور کی دکت کی وجہ سے ہی ہمیں کونسٹی پیشن کی بھی شکایت ہونے لگتی ہے کبج کی ہمارا پیٹ ساف نہیں رہتا ہے اور کونسٹی پیشن کا شکار ہو جاتے ہیں یہ آلموسٹ میں نے آپ کو دس سے گیارہ سمٹم بتائے ہیں دوستو یہ جو سمٹم میں نے بتائے ہیں اگر یہ سارے سمٹم نہ بھی اس کے آدھے بھی اگر آپ کو کوئی یہ آپ کو اپنی باڈی میں نظر آتے ہیں تو پلیز آپ اپنے جو ہے لیور کا چیک اپ کرائیے اس کی میڈیسن کریے اور یہ نہیں تو یہ آگے جا کے یہ پروبلم اور بھی زیادہ سیریس ہو جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہومیپیتک میں میڈیسن کی اس میں بھی جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی روگ ہو اس کی کافی سارے دوائیاں ہوتی ہیں ہومیپیتک میں لیکن وہ دوائی زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کافی سارے دوائیاں دی جائیں گی دوائیوں کے زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا جو سمٹم ہے وہ کس دوائی سے میچ کرتے ہیں اس کے حساب سے اس کے اپورڈنگ دوائی دی جاتی ہے لیکن جو لیور ہے لیور کے کیس میں کچھ میڈیسن ایسی ہیں جو ہر طرح کے پیشنٹ لیور کے پیشنٹ کو وہ ہنڈیڈ پرسنٹ کام کرتی ہیں ایسی ہی دو سے تین میں آپ کو میڈیسن بتاؤں گا جو آپ کے لیور کو ہیلتھی رکھنے میں بہت مددگار ثابت ہوگی تو چلیے بات کرتے ہیں ہومیپیتک میڈیسن کی تو پہلے آتی ہے چیلے ڈیون چیلے ڈی ایم آتی ہے یہ ہمیں اس کا مدر ٹنچر لینا ہے مدر ٹنچر مطلب کیوں یہ لینا ہے اور اگر یہ کمر میں درد ہو رہا ہو کندوں میں درد ہو رہا ہو اگر آپ کے لیور پہ سویلنگ آ گئی ہو لیور فیٹی ہو گیا ہو تو دوستو یہ چیلے ڈی ایم دوائی مدر ٹنچر آپ کے لیے ایک بہت ہی اثر دار دوائی ثابت ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے ڈوز کے بارے میں تو دوستو یہ دن میں کیول دو بار لینی ہے یہ اس کی آپ نے لگ بھگ پانچ سے آٹھ بون لیں صبح کو جب آپ بریک فاسٹ کر لوگے اس کے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ایک کپ ایک کپ میں ایک چوتھائی کپ پانی لینا ہے یعنی آدھے سے بھی آدھا اور اس کی اس میں آٹھ بوندے ڈالنی ہیں صبح کو بریک فاسٹ کے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد لینا رات کو آپ جب ڈینر کر لوگے تو اس کے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد لینا سیکنڈ بون آتی ہے لائکو پوڈیم دوستو یہ دوائی بھی لیور میں کسی بھی طرح کی پروبلم اگر آتی ہے تو یہ بلکل سوٹیول دوائی رہتی ہے ہر لیور سے جڑی ہر طرح کی پروبلم کے لیے جیسے کہ بھوک نہ لگنا اور جب بھوک بھوک کا نہ لگنا جب ہم کھانا کھانے شروع کرتے ہیں تو ہم جیسے تھوڑا سا کھانا کھائیں گے اس کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہمارا جو ہے یہ پیٹ پوری جسہ سے بھر گیا ہے اور ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں لیکن کچھ سمیہ کے بعد ایک سے دو گھنٹے کے بعد پھر سے یہی پروسیس ہوتا ہے ہمیں بھوک لگنے لگتی ہے لیکن جب ہم کھانا کھائیں گے تو تو تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد جو ہے پھر سے ایسا لگنے لگے گا کہ جیسے ہمارا پیٹ بھر گیا ہے آپ کا پیٹ فولا فولا بھاری بھاری سا لگنے لگے گا آپ کو اگر آپ کچھ فیجیکلی ورک کریں گے تھوڑی محنت کریں گے تو سانس پھولنے لگے گا اگر آپ ایک تمتے سیڑی اوپر چڑھتے ہیں اترتے ہیں تو سانس اوپر نیچے ہونے لگتا ہے گھبراہٹ بھی ہونے لگتی ہے اگر اس طرح کے بھی سمٹم ہیں تو یہ لائکو پوڈیم تھٹی پوٹینشل میں یہ جو ہے آپ کے لیے بہت ہی اثردار ثابت ہوگی یہ اس کی جو ڈوز ہے وہ دن میں تین بار لینی ہے یہ آدھے سے آدھا کا پانی اور اس کی آٹھ سے دس گون دیں صبح کو کھالی پیٹ لینا ہے یعنی کہ جب آپ اسے صبح کھالی پیٹ لیں گے تو بریک فاسٹ کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ کے بعد کرنا ہے دوپہر کو دب آپ کھانا کھائیں گے تو کھانا کھانے سے پندرہ سے بیس منٹ پہلے لینی ہے اور جب آپ رات کو ڈینر لیں گے تو ڈینر سے پندرہ سے بیس منٹ پہلے لینی ہے اب یہ ایک تھرڈ ون ہے نقص وومی کا بیسکلی یہ جو دوائی ہے نقص وومی کا یہ ان کے لیے یہ سب سے زیادہ اثردار رہتی ہے جو لوگ ایلکوہل کا سیون کرتے ہیں جو لوگ ایلکوہل کے ادھک سیون کے وجہ سے ان کے لیور میں پروبلم آ جاتی ہے تو یہ انہیں نقص وومی کا تھرٹی جو ہے یہ ان کے لیے اثردار ثابت ہوتی ہے اگر 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 آپ کو جیسے تلا بھنا یا کچھ بھاری کھانے سے پویلی چیز کھانے سے یا زیادہ سپائسی کھانے سے آپ کے پیٹ میں اگر پروبلم آتی ہے کسی بھی طرح کی درد ہونا گیس بننا یا جو ہے کھٹی ڈکارے وغیرہ آنا تو بھی آپ نقص وومی کا تھرٹی لے سکتے ہیں اس کے جو ڈوز ہیں وہ اسے دن میں دو بار لینا ہے جب آپ دوپہر کو لنچ کر لیں گے تو لنچ کرنے کے دس یا پندرہ منٹ کے بعد آدھے سے آدھے کا پانی میں آٹھ سے دس بوندے لینی ہے اور سیم پروسس رات کو دب آپ کھانا کھا لیں گے تو کھانا کھانے کے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آدھے کپ پانی میں آٹھ سے آدھے سے آدھا کپ پانی میں آٹھ سے دس بوندے لینی ہیں دوستو یہ چیلی چیلی دونیم اور لائکو پوڈیم ان دونوں دوائیوں کا سیون آپ ایک ساتھ کر سکتے ہیں آپ چیلی دونیم جو ہے اوپاور میں اسے آپ جو ہے صبح کو اور شام کو لیں کھانا کھانے کے بعد لائکو پوڈیم کو آپ لیں دن میں تین بار کھانا کھانے سے پہلے تو یہ تھا دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر جرور بتائیے گا اور نیکس ویڈیو کس ٹاپک پر آنا چاہیے یہ بھی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا جس ٹاپک پر زیادہ کمنٹ آئیں گے نیکس ویڈیو اسی پر بنائیں آگے تو یہ آج کا ویڈیو یہ ہی سم آپ کرتے ہیں جائے ہن جائے بھارت وند مان ترم